اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ڈریسپی لے کر آئی ہوں املی اور کھجور کی کھٹی مٹی چٹنی تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے شکر لے لینی ہے پانی ڈالنے اور اس کو ہم نے گلا لینا ہے اچھے سے شکر بھی لے سکتے ہیں گوڑ بھی لے سکتے ہیں اور چینی بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے گوڑ ایٹ کی ہے دیسی گوڑ جو ہوتا ہے وہ میں نے ایٹ کیا اس کے اندر پانی ڈالا ہے اب اس کو لوہ فلیم پہ میں نے میلٹ کرنے جب یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا پھر ہم نے اس کے اندر نیکسٹ انگریڈینٹ سے ایٹ کرنے ریسپی کو پورا دیکھیں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کرتے ہیں لائک اور یہ خجوریں ان کو رات ساری بھگو کے رکھ دیا تھا صبح جب آپ اٹھیں گے تو یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گی تو آپ نے ان کی گھٹیاں نکال کے ان کو اس طرح سے ہاتھ سے ہی میش کر لینا ہے یہ لے گیا میں نے امڈی کا پلپ ٹھیک ہے امڈی کو آپ نے ساری رات بھگو کے پانی میں بھگو دینا ہے ٹھیک ہے اور صبح اٹھ کے اس کی جو سیڈز ہیں گھشلیاں ان کو آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے اور اس کا پلپ آپ نے اس طرح سے چھنی میں سے نکال لینا ہے تو اب یہ اچھے سے میلٹ ہو گئے اب ہم نے اس کو چھان دینا ہے چولے سے اتار لینا ہے اور اس کو چھان دینا ہے ہم نے اس کو جو گوڑ کا پانی تھا اس کو چھان کے دوبارہ واپس ہم نے اس کے اندر ٹال دی ہے اور فلیم کو ہم نے آن کر دی ہے اس کے اندر اب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس کے اندر اب ہم نے ایڈ کرنا ہے امڈی کا پلپ اور جو دوسری چیز اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ ہیں خجوریں اب ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے پکا لینا ہے بہت ہی اچھی یہ ریسپی ہے امڈی اور خجور کی چٹنی کی رمضان کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے اور ویسے بھی عید وغیرہ کے لیے بھی بیسٹ ہے آپ ساموسوں کے ساتھ یہ بنا کر کھائیں بہت اچھی اور مزی کی بنتی ہے اور ریسپی بھی بہت ایزی ہے اور اب ہم نے ان تینوں چیزوں کو لوڈ فلیم پہ ہلکا ہلکا مکس کرتے رہنا ہے اس کے اندر ڈرائی سپائیسیز میں سب سے پہلے ہم نے ایڈ کر دینا ہے نمک اور یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو زیادہ پسند ہے یا کم لیکن تھوڑا زیادہ ہوئی چٹنی میں تبیس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے ہاف ٹیسپون یہاں پر ممہ نے نمک کا ایڈ کی ہے اس کے اندر یہ ہم نے ہاف ٹیسپون سورف مرچ کی ایڈ کر دی ہے یہ ایڈ کر دی ہے سورف مرچ ساتھ ساتھ آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے ہم نے اگر آپ لوگ انہیں ایڈ کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا بھون کے ایڈ کرنا ہے اس کو یہاں پر ممہ تاوے پہ بھون لیں گی بینم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس اگر آپ بھون کے ڈالیں گے اس کو تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہے گا اس طرح سے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ مکس کر دی رہنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو بھی کر دیں لائک اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آنے والی میری نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو جل سے جل دیکھنے کو ملے گی تو اب یہاں پر ہم نے زیرا ایڈ کر دینا ہے بس اتنا سا زیرا لینا ہے اس کو بھون کے شٹنی کے اندر ایڈ کر دینا ہے بس آپ نے اس کو لائٹ سا بھون لیں بھون لینے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح ایک دستر خان میں ڈال کے تھوڑا سا پیس لینا ہے تو یہاں پر ہم نے پسا وزیرہ بھون لائک اور پسا وزیرہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹاٹری اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر آپ نے اس کو تھوڑا سا اور گھنا کرنے ہیں دین آپ نے اس کے اندر کون فلور ایڈ کرنے ہیں لیکن پہلے آپ نے اس کو اچھے سے پکانے ہیں تو یہاں پر ہم نے کون فلور لے لینا ہے دو چمچ بھر کے تو ٹو ٹی سپون ہم نے بھی ہے کون فلور کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اس طرح سے مکس کر دینا ہے ڈیکوٹ سا بنا لینا ہے اب ہم نے اس کے اندر کون فلور جو ہم نے مکس کیا پانی کے اندر کون فلور ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ اب ہم نے اس کو کرنا ہے مکس اس سے یہ چٹنی جو ہے بہت اچھے سے تھک ہو جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس کا اس طرح سے تھک سا ٹیکسچر بنانے اور جب اس پوائنٹ پر آ جائیں گے تو 5 منٹس آپ نے اس کو لو فلیم پر پکانے اور تھوڑا سا آپ نے اس کو پتلا ہی رکھنا ہے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوگی تو تھوڑی اور تھک ہو جائے گی دہی بھلوں کے لیے پھلکی چاٹ کے لیے ساموسا چاٹ کے لیے یا ساموسوں کے ساتھ کھانے کے لیے یہ بیس چٹنی ہے اور کوئیک انڈ ایزی ہے جلدی سے بن جاتی ہے تو آپ لوگ مسٹ ٹرائے کرنا اس ریسپی کو اب آپ نے اس کو تھنڈا کر کے کسی بھی جیم وغیرہ کی جو شیشے کی بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر اس کو تھنڈا کر کے ڈال لینا اور یہ پورا رمضان آپ کو کافی ہے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی امڈی اور کھجور کی چٹنی تیار ہے ہمارے پاس بہت ہی کوئیک انڈ ایزی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو مسٹ ٹرائے کرنا اور اپنے ریویوز میرے ساتھ شیئر کرنا سو یہ تھی آج کی ہماری فرسٹ رمضان سپیشل ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی سو پلیز سبسکرائب میر چینل لائک مائی ویڈیو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں اللہ حافظ